ایک انویسٹر سب سے پہلے جو چیز دیکھتا ہے وہ لائن آرڈر دیکھتا ہے اس ملک کے اندر جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنی جا رہا ہے وہاں کے سیاسی آلات پاکستان کے اس وقت سیاسی جو انتشت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں معاشی ظاہرے کے وہ اس کو ٹرگر کر رہی ہے معیشت کے حوالے سے جو بری خبریں یا جو ایک کڑا وقت ہے ایسے میں جو باتیں ہو رہی ہیں ارلی الیکشن کی یا ایسے میں جو بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا ایک انویسٹر فورن انویسٹر کس حد تک اسے دیکھے گا چائنیز انویسٹر کی اگر بات کریں تو وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے کس حد تک اس چیز کو دیکھے گا اور ساتھی ساتھ اس کو لائن آرڈر کی سیچویشن سے بھی اگر جھوڑ لیں چین جو ہے یہ جانتا ہے کہ پاکستان میں اکروس پولٹیکل سپیکٹرم چین کی طرف ایک مصفت روائیہ ہے اس پر کوئی کانٹروورسی نہیں ہے چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو تمام یہ جانتا ہے کہ سی پیٹ پاکستان کیلئے لائپ لائن ہے لیکن اس کے ساتھی ساتھ چینی صدر میں اس بات کا بھی جو ہے کنسرن ریس کیا تھا وزیر آزم صاحب کے ساتھ ریسنٹلی کہ پاکستان میں چینی شہریوں کے سلاف جو اٹیکس ہوئے ہیں ان پر قابو پانا چاہیے اور آج ہی میں خبروں میں دیکھا تھا کہ غالباً اس کے حوالے سے کچھ نئی کمیٹمنٹ کی گئی ہیں کہ چینی شہریوں کو پاکستان میں بولٹ بروف گاڑیاں بھی رہیں گی تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہم ان کو یہ یقین دل آسکیں کہ ہم ان کی سیکیورٹی کا زیادہ خیال رکھیں گے آئی ٹھیک وہ بہت مصبت ہوگا لیکن جہاں تک تعلق ہے پرائیویٹ انویسمنٹ کا سی پیکٹ میں فارن ڈریکٹ انویسمنٹ کا پرائیویٹ انویسمنٹ کا تو یہ دیکھئے کہ چائنا میں بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے چائنیز حکومت جس حد تک ارلی حاویس پروجیکٹ پاکستان میں لگا سکتی تھی وہ انہیں لگا دیا ہیں اور مزید بھی شاہد لگائیں گے آگے جب پاکستان میں سیاسی طور پر اس تحقام آئے گا لیکن مجھے جس چیز کی سے کرے ہو یہ ہے کہ ہماری سپیشل اکنومک لون میں ابھی تک کوئی تھوس سرمایہ کاری چینی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے نہیں آئی اور اس کے لیے ہم نے ایک نیبننگ انویرمنٹ کرنی ہے اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پانی اور بجلی مہلیا کرنے کے علاوہ کیا کس قسم کی کنیکٹیویٹی وہاں پر اویلیبل ہے کس قسم کی ورک فورس اویلیبل ہے کیا اس قسم کے لوگ ہمارے تیار ہیں چینی کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے ایسا نہیں ہمیں نظر آرہا لیکن اس طرف ہمیں آگے پڑھنا چاہیے